آن کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دستر خان پر بیٹھا ہوا تھا دستر خان اللہ کی نعمتوں سے پھرا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے یہ صدا لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دستر خان اس فقیر کی جولی میں نال دو عورت نے حکم کی تعمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اس کے شوہر نے اسے پوچھا بیگم آپ کو ہوا کیا ہے اس نے بتلایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دستر خان پر ایسے ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو یہ شخص دستر خان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بدعا دی کہ اس کے حالات دیگرگوں ہو گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا اس نے مجھے بھی طلاق دے دی اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آگئی شوہر بیوی کی یہ باتیں سن کر کہنے لگا بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تاجب خیز بات نہ بتلاوں اس نے کہا ضرور بتائیں کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سامنے آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا کتاب العبر کردش زبانہ کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدمست مالدار کی ہر چیز مال کوٹھی حتیٰ کے بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دی جو فقیر بن کر اس کے گھر پر آیا تھا اور چند سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا واللہو علا کل شہن قدیر تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے شرط یہ ہے کہ انسان اس سے عبرت پڑے آج کی اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچہ ہوا کرتا ہے اور جو شخص شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں رہتا اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے جدک آتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ